بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سہیل زبیر تیک سولو سوف چینل کے جانب سے اسائنمنٹ سی ایس تھری زیرو ون اسائنمنٹ 3 کا سلوشن اس ویڈیو میں ہم سی ایس تھری زیرو ون اسائنمنٹ 3 کا سلوشن ڈسکس کریں گے یہ ایکوریٹ سلوشن ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹائم لی اور ایکوریٹ لی ویڈیو آپ تک پہن سکیں چلیے تو دوستو اس میں پہلا کوسچن جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ڈیٹا گیون ہے تو آپ نے ایک بائنری ٹری کمپلیٹ بائنری ٹری ڈرا کرنی ہے اور پھر آپ نے بتانا کس کی پروپٹی من ہیپ ہے یا میکس ہیپ مین جو بلڈ ہوگی ٹری وہ من ہیپ کی پروپٹی کو فلفل کرتی ہے یا میکس ہیپ کی اور یہ آپ نے آخر میں بتانا ہے یہ ہے ہمارا پہلا کوسچن یہ ڈیٹا ہے جو ہمیں گیون ہے تو چلیں دوستو بہت آسان ہے اب آپ کمپلیٹ بائنری ٹری بنا رہے ہیں تو جو ارے کے ایلیمنٹس ہیں انڈکس وائز آپ اٹھاتے جائیں ایک کو لیفٹ پہ رکھنا ہے ایک کو رائٹ پہ رکھنا ہے پہلے لیفٹ دھیانا کھیے گا پہلے لیفٹ چائلڈ پورا کرنا ہے پھر رائٹ چائلڈ پہ جانا ہے آپ کو ٹو پہرنڈ نوڈ آ گیا تھری لیفٹ پہ فور رائٹ پہ فور تک ہو چکا ہے دھیان رکھئے گا پھر سکس سکسٹین سکس دیکھیں آپ سکس سکسٹین پہلے لیفٹ پہ پھر رائٹ پہ اب سیم آرڈر لیول کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے ہم اب اس کے اس آرڈر پہ ہیں تو پہلے اس کا یہ آرڈر کمپلیٹ کر کے آنگے آرڈر مطلب ڈیپٹ اس کی پیرنٹ ہے پھر یہ لیول ہے پھر اگلا لیول ہے تو اب اس کا اگلے لیول پہ ہم نے جانا ہے ہمارے پاس سکسٹین تک ہو چکا تو نائنٹین اور ٹونٹی فور اب لیفٹ رائٹ پورے ہو گیا تو اب نیسٹ لیول پہ آ گیا ہم تو ہمارے پاس ہے ایٹ لیون ٹونٹی ایٹ لیون اب اس کے پورے کریں گے ہم ٹونٹی ٹونٹی تھری یہ بھی پورا ہو گیا اب اس کا مطلب ہے اس کے لیول پہ ہمیں جانا ہے تو آخری ہمارے پاس تھرٹی پہجتا تھا تو ہم نے تھرٹی یہاں پہ انزرڈ کر دیا بہت آسان سلوشن ہے میں یہ آپ کو بنانا بھی سکھاؤں گا کیسے بنانا ہے ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بلکل کمپلیٹ سمجھ آئے گی آپ کو انڈرسٹیننگ دوں گا آگے چلتے ہیں اب ہیپ is a complete binary that confirms to the heap order the heap order is a property that states that in a min heap for every node x the key in the parent is smaller than or equal to the key in the x وہ یہ کہہ رہا min heap وہ ہوتی ہے ساتھ الفاظ میں بات کرتے ہیں min heap وہ ہوتی ہے جس میں جو parent ہوتا ہے وہ اپنے left اور right both child سے سمال ہوتا ہے less than or equal to ہوتا ہے less than or equal to ہوتا ہے یہاں تو equal to بھی نہیں ہے تو less than ہے min heap سمجھ آگے آپ کو min heap order کے اندر کیا ہوتا ہے جو parent node ہوتا ہے وہ اپنے left اور right both child سے less ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے یہ صحیح لکھا فکرہ نیچے میں نے min heap اسے کہا جو ہے کہ اس کی definition دی ہے تو دیکھتے ہیں اب دیکھیں parent child بڑا right child بھی بڑا اب یہ parent ہے تو یہ اس کا child ہے تو یہ دیکھیں اس سے greater ہے یہ بھی اس سے greater ہے اب یہ parent ہے تو یہ child ہے تو دونوں greater ہیں دونوں both sides left child بھی right child بھی 4 left child بھی greater right child بھی greater left child greater اس کا مطلب یہ min heap کی property کو fulfill کرتا ہے تو میں نے اس لئے لکھا according to the given data the constructed build heap is min heap یہ کونسی heap ہے جی min heap آگے آجائیں جی question 2 وہ کہتا ہے کہ bill first ہمیں ایک نیا element add کرنا ہے ایک نیا child add کرنا ہے جو ہمارے پاس پہلے سے constructed tree ہے تو آپ نے وہ add بھی کرنا ہے اور ray کی position بھی بتانی ہے index مطلب اس سے جسے ہم کہتے ہیں index بھی بتانا ہے bill first وہ میں نے یہاں پہ add کر لیا یہ وہ tree تھی جو ہم نے ابھی بھی construct کی تو میں نے one آیا تو آخر میں ذریس بات یہاں پہ لگنا تھا نا تو میں نے وہاں پہ add کر دیا بٹ یہ اب heap کی property violate ہو رہی ہے heap کی property violate ہو رہی ہے کیوں violate ہو رہی ہے سمیل لیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے definition کر چکے ہیں کہ جو child ہوتا ہے left ہو یا right ہو وہ parent سے greater ہوتا ہے یہاں پہ جو child ہے وہ parent سے less ہے that's why اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان کو اپس میں replace کرنا پڑے گا اس لئے میں نے arrow کا نشان بنایا one کو replace کرنا پڑے گا nineteen سے ان کو اپس میں shuffle کرنا پڑے گا جو 19 آجے گا یہاں پہ one آجے گا یہاں پہ اس کے recording میں نے وہ بھی بدل دیا index بھی بدل دیا ray کا index بھی بدل دیا اس کے value بدل دی کہ 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 index کے ساب سے جو بنتا ہے وہ میں رکھ دیا 19 کو replace کر دیا one سے but ابھی بھی ہی property violate ہو رہی ہے parent 4 child 1 ہمیں پتہ ہے پیرنڈ لس ہونا چاہیے child سے اگلا step یہ ہوا کہ ہم ان کو اپس ریپلیس کریں گے one کو four کے ساتھ چلیے جی وہ دیکھیں ہم نے one کو four کے ساتھ ریپلیس کر دیا اب index دیکھ لیتے ہیں تو four اور one ہم نے ریپلیس کر دیا جہاں پہ ہو گیا جی next next یہ ہوا کہ یہ one ہے یہ two ہے ابھی بھی وائلیٹ ہو رہا تھا نا تو اس کو بھی ہم نے بدل دیا one اوپر چلا گیا two نیچے آ گیا تو one اور two اب یہ کوئی property وائلیٹ نہیں کرتا پیرنڈ لیس ہے اکارڈن تو دیر چائل لیپٹ اور بوت اور index اس وقت رے میں status یہ ہے اس وقت index یہ ہے رے کا اب اس کے مطابق اگر آپ بنا کے دیکھیں گے نا تو exact یہ ہی tree بنے گا اگر آپ کرنا چاہیں چلیں ویڈیو لیمبک ہو جائے تو آپ کو ڈر لگ نہیں لگ جاتا ہے می ڈیر سٹوڈن پھر سیم لیول پہ دوسرے رائٹ چائل کی سیم لیول پہ 4 24 اب اگلے لیول پہ 8 11 پھر 20 23 پھر اس کے 30 19 اس کا مطلب کنفرم ہو گیا کہ ہم نے صحیح index کیا ہے ہم نے صحیح replacement کی ہے ساری کی ساری یہ ہمارا دوسرا question بھی solve ہو گیا اب میں دیکھا انہیں اگر یہ question آجائے تو بنانا نہیں آرہا ہوتا کہ کس طرح سے اس کو handle کریں گے میں جلدی سے بتاتا ہوں word کے اندر کیونکہ exam میں آپ کو word software جو ہوتا ہے law ہوتا ہے تو میں word کے اندر آپ بنانا سکھاؤں گا کہ کس طرح سے جلدی سے آپ نے exam میں یہ بنانا ہے وہاں پہ بہت سادہ سا ہے insert میں جائیں گے آپ shapes میں جائیں گے oval آپ shape لے لینی ہے اسے draw کر لینا shape fill میں جا کے no fill کر دینا ہے shape outline میں جا کے wait دی 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 ہے آپ نے اس کو just like that okay اب آپ نے اس کی copy جتنی آپ کو چاہیے ہوں گے پھر آپ نے encode just کر لینا ہے میں تھوڑا سا صرف بنانا سکھا رہا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ رہے further پھر اس کے child آنے ہیں تو اس کو ادھر رکھ لیا تو اس کو ادھر رکھ لیا میں نے جو کر دیا جی یہ لے ٹھیک ہو گیا جی اب اچھے یہاں پہ بھی دھیان رکھیں گا بار بار ہمیں ٹری لینا پڑے گا میرے مہلا طریقہ یوز کیجئے گا جلدی سے بن جائے گا میں ایمیس ویزیو میں اسے کر سکتا تھا بٹ آپ کی سہولت کے لیے سہنی کے لیے میں اسے میں کیا ہے میرے پاس پروفیشنل سوفٹر میں پروفیشنل سوفٹر میں اسے بنا سکتا تھا آپ کی سہنی کے لیے میں اسے ایمیس ویزیو میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اب آپ نے insert میں گئے shapes میں گئے اور آپ نے line لے لی یہ line آپ نے draw کر دی پھر اسی طرح shape outline میں چلتے ہیں وہاں سے weight بڑھا لیتے ہیں جتنا رکھنا ہوا آپ کو up to you اب آپ اس کی بھی کپنیا کر سکتے ہیں ctrl c v v v اب آپ نے کیا کرنا اس کے اندر لکھ نا ہے میں ایک لکھ دوں گا اس نے بل فرض یہاں پہ مارا two تھا اس کو select کر نا ہے home پہ گئے اس کا آپ نے color black red جو آپ کو اچھا لگتا ہو bold کر دیا جو font size رکھ دیا یہ لے لیں باقی میں ہٹاؤ اس سے ذرا اچھا یہ ایک ہو گیا دوسرا میں نے پکڑا کوئی مشکل کام نہیں اس کو اس کے ساتھ کر دیا یہ میں نے پکڑا اس کے ساتھ کر دیا کوشش کیجئے پہلے لکھ کے پھر اس کو کر لیجی گا میری بات سمجھ گئے آپ یہ تو ہر بار آپ کو لکھنا پڑے گا یہ بن گیا اب یہ بن جاتا ہے پھر وہ پہ پیس نہیں ہوتا وہ سب سے بڑی گلتی کو میں resolve کرنے والا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساری shapes کو select کر لینا control کا button دبا کے اور پھر ان کو group کر لینا جیسے میں کرنے لگا یہ ہو گیا جی اب format میں جائیں یہ group پڑا ہوا ہے یہاں پہ جا کے سے group کر دیں یہ ایک shape بن چکی اب آپ اسے move کر سکتے ہیں پوری shape اب آپ نے وہاں پہ exam کے اندر کیا کرنا ہے اس کا آپ نے screen shot لے کے print screen سے paint میں paste کر لینا ہے اور وہاں سے آپ اس کو اپنے software میں لے جائیں گے اب آپ نے اس کی copy کرنی ہے جس طرح ہم نے ضرور پڑی ہے question میں تو copy control and enter 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 control enter بھی دعا سکتا ہوں میں چلے control v یہ دیکھیں ایک اور copy بن ہاں یہاں پہ بھی اگر آپ کو change کرنی ہے مزید چاہیے تو آپ یہاں سے copy پھر سے بنا سکتے ہیں control c control v باہر ڈال رہا ہے ایسے یہ ہے word کے اندر کام کرنے کا طریقہ اس کا یہ اپنے ایسے بنانی ہے میں نے آپ کو پور assignment بھی سمجھا دی ہے اس کو word کے اندر بنانے کا طریقہ بھی بتا دی ہے سوفٹر میں کیسے تصویر کو لے جائیں گے پیپر میں کیسے کریں گے وہ بھی سمجھا دیا میں نے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیسٹ اف لکھ فار یور assignment اللہ حافظ